سواگت ہے دوستو آپ کا اہم ٹیکنو چینل میں اور آج میں نے سرپیس فنیس سے سمبندیت قویشنوں کا ایک شرط تیار کیا ہے جسے میں ریلیز کرنے جا رہا ہوں لیکن اسے ریلیز کرنے سے پہلے دوستو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل میں نئے یوزر ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سامنے بیل آئیکن ضرور دبا لیجئے تاکہ میری آنے والی نیشٹ ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بہت جلدی مل سکے تو شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو پہلا قویشن ہے دوستو پوچھا گیا ہے کٹنگ ٹول کی دار کے کارن کس کسی سطح پر بنی رفنیس کو کیا کہا جاتا ہے تو جو اس میں کریکٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے آپسن اے یعنی کی مایکرو جیومیتی تروٹی اسے کہا جاتا ہے اگلا قویشن ہے دوستو پوچھا گیا فنیسنگ کی دشاہ کو کہتے ہیں فنیسنگ کی دشاہ کو ہمیں ہے آپس سے دوستو کے Silicon اگلا قویشن ہے دوستو پوچھا گیا ہے نون فہرس میٹل کی ہوننیگ کے لیے abrasive پریو کیا جاتا تو جو non ferrous metal کی ہوننگ کے لئے جو abrasive پریو کیا جاتا دوستو وہ کیا جاتا silicon carbide تو جس میں correct answer دوستو وہ ہے option c اگلا question ہے دوستو پوچھا گیا lamp tool پر abrasive grain charge کرنے کی قریہ کو کہتے ہیں تو جو abrasive grain charge کرنے کی قریہ کو کہتے ہیں دوستو وہ کہتے ہیں charging یعنی ki option b اس میں correct answer ہے دوستو تو اس میں option پڑھ لینا دوستو سارے اس میں جو correct answer ہے وہ ہے option b charging اگلا question ہے دوستو پوچھا گیا سب سے hard abrasive کون سا ہے تو جو سب سے hard abrasive ہے دوستو وہ ہے diamond تو اس میں جو correct answer ہے وہ ہے option a اگلا question ہے دوستو پوچھا گیا lamp tool میں سے کون سی پرکریا ماتر بیلناکار یعنی ki goal ستوں پر کی جاتی ہے تو جس میں correct answer ہے دوستو وہ ہے option b owning پرکریا ایک ایسی پرکریا ہے جو بیلناکار ستوں پر کی جاتی ہے اور یہ صرف machine سے ہی کی جاتی ہے آج سے نہیں کی جا سکتی ہے تو اس میں correct answer option b ہے اگلا question ہے دوستو پوچھا گیا buffing میں abrasive کنوں کے روپ میں diamond میں سے کیا پریयوگ میں لائے جاتا ہے تو جو buffing میں پریयوگ میں لائے جاتا ہے دوستو وہ لائے جاتا ہے iron oxide تو جس میں correct answer ہے دوستو وہ ہے option a buffing abrasive کنوں کے روپ میں diamond میں سے کیا پریयوگ میں لائے جاتا ہے تو وہ لائے جاتا ہے iron oxide تو جس میں correct answer ہے option a اگلا question ہے دوستو پوچھا گیا steel کی pickling کے لئے کیا پریयوگ کیا جاتا ہے تو سٹیل کی پکلنگ کے لئے دوستو ہمیں ساتھ تنو گندک کے عمل پریوک کیے جاتے ہیں تو جس میں correct answer ہے وہ ہے option A اگلا question دوستو پچھا گیا نمی میں سے کون سا سنکیت roughness کے مان کو بتاتا ہے تو جو roughness کے مان کو بتاتا ہے دوستو وہ بتاتا ہے 0.8 mm یعنی کس میں جو correct answer ہے وہ ہے option C اگلا question دوستو پچھا گیا کسی سطر کی surface finish نمی میں سے کس گون کو درساتی ہے تو جو دوستو کسی سطر کی surface finish ہے وہ ہمیسا سطر کا خردوراپن اور چکناپن دساتی ہے یعنی کس میں جو correct answer ہے وہ ہے option D اگلا question دوستو پچھا گیا لیمپنگ کے لئے لیمپ میں abrasive کن دسائے جاتے ہیں اس پر کریا کو کیا کہتے ہیں تو جو لیمپنگ میں لیمپ کے abrasive کن دسائے جاتے ہیں اس پر کریا کو ہمیسا charging کہتے ہیں تو جو اس میں correct answer ہے دوستو وہ ہے option C اگلا question ہے دوستو پچھا گیا corrosion روکنے کے لئے بہت سی coating کی جاتی ہے نمی میں سے کونسی ویدی corrosion روکنے کی نہیں ہے پچھا گیا ہے نہیں ہے تو جس میں corrosion روکنے کی ویدی نہیں ہے وہ دوستو وہ ہے welding corrosion روکتا نہیں ہے دوستو تو جس میں correct answer ہے option C ہے اگلا question ہے دوستو پچھا گیا ہے tool کی گتی کے کارن کاریا کھنڈ کی سطح پر بنا pattern کہلاتا ہے تو جو tool کی گتی کے کارن جو کاریا کھنڈ پر جو pattern بنتا دوستو اسے ہمیسا کہتے ہیں surface texture تو جس میں correct answer ہے وہ ہے option D ہے اگلا question ہے دوستو پچھا گیا ہے metal coating کی پرکیریا میں zinc کی coating کرنے کی کو کس نام سے جانا جاتا تو zinc کی coating کرنے کی پرکیریا کو seridizing کے نام سے جانا جاتا تو جس میں correct answer ہے option B ہے کبھی کبھی ایک اور question پوچھ لیتا دوستو پوچھ لیتا ہے کہ zinc کی coating کرنے کو کیا کہتے ہیں تو galvanizing بھی کہا جاتا دوستو اور seridizing بھی کہا جاتا تو دونوں یہ answer correct ہے تو جس میں correct answer ہے option B ہے اگلا question ہے دوستو پچھا گیا نمد دھاتو میں سے سب سے ادھیک corrosion registration دھاتو کونسی ہے تو سب سے ادھیک جو corrosion registration دھاتو ہے دوستو وہ ہے lead یعنی کہ اس میں option D correct answer ہے کبھی کبھی تین دے دیتا ہے option میں تو تین بھی correct answer ہے دوستو اگلا question ہے دوستو پوچھا گیا machine کی یعنطری گڑھوڑی کے قارن کیا آتی ہے تو machine کی یعنطری گڑھوڑی کے قارن دوستو ہمیسا babyness آتی ہے تو جس میں correct answer ہے option B ہے babyness ہی machine کی یعنطری گڑھوڑی کے قارن آتی ہے اگلا question ہے دوستو پوچھا گیا ہے n12 کے roughness grade کے لیے roughness man رکھا جاتا ہے تو n12 کے دوستو ہمیسا 50 مائے کرون رکھا جاتا ہے تو اس میں correct answer A اگلا question ہے دوستو پوچھا گیا N3 کے roughness grade کے لئے roughness ماند کیا ہوتا ہے تو N3 کے لئے رکھتے ہیں دوستو ہم 0.1 micron تو جس میں correct answer ہے وہ ہے option D اگلا question ہے دوستو پوچھا گیا ہے diem gaugeوں کی لیپنگ کے لئے کس abrasive کا پریوں گیا جاتا ہے تو دوستو diem gaugeوں کے لئے boron carbide abrasive کا پریوں گیا جاتا ہے تو جس میں correct answer ہے وہ ہے option C اگلا question ہے دوستو پوچھا گیا finishing کی انتیم پرکریا کونسی ہے تو finishing کی انتیم پرکریا دوستو owning ہے تو جس میں correct answer ہے وہ ہے option A owning ہی finishing کی انتیم پرکریا ہے تو دوستو آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو like share subscribe کرنا نہ بھولیں اور سامنے bell icon ضرور دبالیں تاکہ میری آنے والی نیشٹ ویڈیو کی update آپ کو بہت جلدی مل سکے